ہمارے ہاں یہ حضرت شیخ عبد قادر جیلان جاملہ کے سلسلے کا پروگرام کیونکہ ہمارے قادریہ سلسلہ کا یہاں پروگرام بھی ہوتا ہے آپ کو بتا ہے اور یہ ایک طویل عرصے سے چل بھی رہا ہے کئی دفعہ میرا خیال آیا کہ میں حضرت کی کوئی باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں اور حضرت کی اس میں بنا کی وہ ہے اس کی اندر اثرات ہیں کیونکہ حضرت شیخ عبد قادر جیلان رحمت اللہ کا سلسلہ طریقوں کے اندر قادریہ اور نقص بندیہ اور چشکیہ اور سور بندیہ مختلف ہمارے ہاں سلسل چلتے ہیں لیکن وہ آتا ہے نا کہ حضرت شیخ عبد قادر جیلان رحمت اللہ کا پیرانے پیر کہا جاتا ہے کہ آپ کا وہ قدم تمام علیہ کران کی گردنوں کے اوپر ہے اور حضرت کی اصل میں جو موائز تھے جو ان کی اندر بلا کی تاثیر ہے بہت بچ پر میں نے ایک کتاب دیکھا کرتا تھا اور اس کا نام فیوز جزدانی ہے اس کے اندر ان کی بڑی مجالس ہیں اور بڑی انہوں نے توحید اتنی اس کی اندر ہے اتنی ہے لوگوں نے تو ان کے نام کے اوپر پتہ نہیں بڑے بڑے کھانے پکانے کے سسلے شروع کر رکھے لیکن جو حضرت کی شیخ عبد قادر جیلانی درمت کہ اصل تعلیمات ہیں وہ بالکل اور ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کوئی بہت بڑی دور عرصے کی بات چار سو ستر سن ہجری میں حضرت کی ہوئی تھی یہ ولادت ہوئی تھی کموں بیش اور چار سو ستر کا مطلب ہے کہ یہ چار سو ست سال کا صرف عزہ بڑھرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد حجری صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ بات کریں تو اس میں اور جو ہے یہ یوں سمجھ لو اٹھانہ سال کے عمر میں اراد کا شہر بغداد بغداد میں یہ تشریف لائے تھے اور یہ وہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ آتا ہے کتابوں میں کہ یہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو اس وقت جب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں اٹھارہ سال کی عمر میں تشریف لائے تو اس وقت یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ تلاش حق کے سسلے کے اندر بغداد کو خیر بات کہہ رہے تھے تو گویا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو سر میں لمبی اتھیں وہ نہیں پڑ پڑھا میں نے صرف ان کے کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں ضرور چاہتا ہوں کہ حضرت نے اصلاح حال کے لیے کیسی کیسی کوششیں فرمائیں ہمارے یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ آتا ہے سیرت ہی ان کی کتابوں میں کہ انتہائی یعنی یہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے کیا تھے استاد محترم جو تھے آتا ہے حضرت ایک کا نام تو ابو الخیر حماد بن مسلم رحمت اللہ علیہ اور دوسرے تھے حضرت قاضی ابو سعید مخرمی رحمت اللہ علیہ تو جب حضرت علوم ظاہری سے فارع ہوئے تو پھر اس کے لیے کیا کہتے ہیں اصلاح حال کے لیے وہ اس میں ان کی مجالس شروع ہوئیں تو آتا ہے کہ ان کی مجالس کے اندر حضرت شیخ کے مجالس کے اندر اس قدر حجوم ہوتا تھا اور کہتے ہیں تل وہ دھن رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی اور سارا بغداد حضرت کے جو موائز ہوتے تھے یا بیانات ہوتے تھے ان کو بسننے کے لیے ٹوٹ پڑتا تھا اور کوئی یعنی ایسے ایسے کہتے تھے اس دھانے میں لوگ کلم اور دھوات کا استعمال ہوتا تھا لوگ لکھتے تھے حضرت کے موائز لکھے جاتے تھے اور چار چار سو پانچ پانچ سو دھواتیں وہ نہیں ہوتی کلم دھوات اس وقت ہوتی تھی وہ ہوتی تھی آپ کے موائز کلم بند کی جاتے تھے آپ اندازہ لگائیں ان کے جو موائز ہیں وہ سارے کے سارے کلم بند کیے گئے ہیں بلکل زیر زبر پیش تک کی اس میں ہوئے نہیں ہیں اور اتنا اللہ نے جو تھا وہ ان کو نوازہ ہوا تھا اور ان کے ابھی تک اسی طریقے کے ساتھ محفوظ ہیں ان میں سے چند جو حضرت کے اشہدات ہوتے تھے ان میں ابھی ایسی جان ہے اور اس میں ایسی طاقت ہے اور اس میں ایسی قوت ہے کہ اگر ان کی کوئی بھی موائز اس میں سے ایک یا کچھ اس کا چند میں آپ کے سامنے ارز کروں گا کہ کیسے ہے اس کے اندر تاثیر آپ دیکھیں گے کہ کتنی ہے ویسے اخلاق کے تبار سے ظاہر ہے حضرت بڑے اونچان کا مقام تھا اور آپ کا ہوتا یہ تھا کہ بلکل چھوٹے لوگوں کی مسکینوں کی کمزور لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ انتہائی توازو اور انکساری کے ساتھ پیش آنا اور لیکن کسی بھی بڑے کے لیے کوئی بڑا وزیر ہے حکم ہے واقت کا بادشاہ ہے تو اس کے لیے نہ اٹھتے تھے نہ اس کو اس ریقے کے ساتھ وہ کرتے تھے لیکن غرابار وہ سارے اس کو مساکین کے تو غائر ہے سسلہ ہمارے اہلاللہ کا یہی رہا تو بنیادی طور کے اوپر دلوں کے محنت میں نے عرص کیا ہمارے تمام مقابل اہل حق جتنے بھی گزرے شیخ خبرخاد جنانی رحمت اللہ علیہ یا دوسرے ظروعہ اکرام ان کی محنت کا دور و مدال دل پہ اس لیے کہ جیسے ابھی میں نے عرص کیا کہ دلوں کے اندر ہر بیماری تو دلوں کے اوپر ہی محنت ہوتی ہے اور ایسے آتے تھے کہ خطرت ان کی تو خیر مجالس کا رنگ ہی اور تھا حضرت شیخ عبدالقاد جلانی کی مجالس کے بارے میں آتا ہے کہ بے شمار لوگ بے شمار یہودی اور اس وقت عیسائی اسلام قبول کرتے تھے اور وہ آپ کو پتہ وہ داکو نے وہ کر لیا ایک دفعہ تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں تو انہوں نے فرمائی میری ماں نے تو مجھے چالیس درم دیئے تھے تو سچ بولنا تو وہ ایسے ایسے ڈاکو اور ایسے ایسے چور جو تھے جرائم پیشہ لوگ جو تھے انہوں نے حضرت کے ہاتھوں سے وہ قبول فیر فرمائی اور حضرت نے خود فرمائی یہ بات اپنے ایک موری سے کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں سہراؤں کے اندر چلا جاؤں جنگلوں کے اندر جاؤں نہ مجھے مقلوب دیکھے نہ میں اس کو دیکھوں لیکن مجھے اللہ کے بندوں کا نفع منظور ہے اور فرفض فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے پانچ ہزار سے زیادہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہو چکے اور ایسے ایسے لوگ ایار اور ایسے ایسے ڈاکو اور چور اور جرائم پیشہ لوگ ہیں جو طائب ہو چکے ہیں اس انداز کے ساتھ جو ہے حضرت گی اور توحید تو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہم لوگوں نے تو ان کا کیا بنا لی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو اتنے مانے والے تھے اور خالق کے اتنے دلدادہ تھے اور مخلوق سے اتنے وہ بینیاز تھے ہم تو ان سے مانگتے ہیں ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ امداد کون امداد کون دردین شیخ امداد کون امداد کون دردین کہتے ہیں یا شیخ عبدالقادرہ اس طرح کی باتیں لیکن حضرت کا ایک جو تھا نا ایک موقع پر انہوں نے اشارت فرمایا میں چند باتیں ارز کرتا ہوں یہ ایک ان کی چھوٹا سا ایک ہے وہ خطوح الغیب نام کا حضرت کا رسالہ سا ہے اس کے اندر بڑے دل کو کھولتی ہیں باتیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے ظاہر ہے دیکھیں ہر شخص کسی کسی تکلیف کے اندر ہے اب دیکھو اس وقت ہونا کیا چاہیے کرتے ہیں ہم لوگ ہیں حضرت فرماتے ہیں جب بندہ کسی بلا میں تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو پہلے وہ خود اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ نجات نہیں پاتا تو مخلوقات میں سے اوروں سے مدد مانگتا ہے مثلا بادشاہوں یا حاکموں سے یا دنیا داروں سے یا امیروں سے یا درد بہت زیادہ ہو تو طبیبوں سے جب ان سے بھی کام نہیں نکلتا اس وقت پھر کیا کرتا ہے اپنے پرودگاہ طرف دعا کرتا ہے گریا زاری کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یعنی جب تک اپنے نفس سے مدد مل جاتی ہے خالق سے رجوع نہیں کرتا اور جب تک خلق سے مدد مل جاتی ہے خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جب اللہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نظر نہیں آتی اللہ کی طرف سے بھی جب وہ تھوڑا سا بے بسہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاتھوں میں مزید آ جاتا ہے اور ہمیشہ سوال و دعا اور گریہ زاری اور اپنی حاجت مندی کا اظہار کرتا رہتا ہے لمبی بات حضرت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بالآخر کس طریقے کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کے ہاں آ کے اور اس کے ساتھ جب تک نہیں آئے گا وہ اس کے بات بنے گی نہیں فرمایا کرتے تھے فرمایا ایک دفعہ کہ اس پر نظر رکھو یہ حضرت کی اس میں سے ارز کر رہا ہوں اس پر وہ اس کی فتوح الغیب کی اقتباسات فرماتے ہیں حضرت کہ اس پر نظر رکھ جو تم پر نظر رکھتا ہے اور اس کے سامنے رہو جو تمہارے سامنے رہتا ہے اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے یعنی اللہ کی طرف اپنا ہاتھ اسے دو جو تم کو گرنے سے سنبھا لے گا اور تم کو جہل کی طریقوں سے نکالے گا اور ہلاکتوں سے بچائے گا نجاستیں دھو کر میل کچھ اہل سے پاک کرے گا تم کو تمہاری سران اور بدبرو اور پسہمتی اور نفس بدکار سے نجا دے گا جو شایتین خواہشیں اور تمہارے جہل دوست ہیں خدا کی رہ کے رازن اور تم کو ہر نفیز اور ہر عمدر اور ہر پسندیدہ چیز سے محروم رکھنے والے کب تک عادت کب تک قلق کب تک رعونت اور کب تک دنیا اور کب تک آخرت اور کب تک ماسوہ حق کہاں چلے تم اس اللہ کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا بنانے والا اول وہی آخر وہی ظاہر ہے باطن ہے دلوں کی محبت روحوں کا اتمنان گرانیوں سے سبک گوشی بخشش و احسان ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف سے اس کا تصور ہے اس انداز سے بات فرماتے تھے بہت سفر کے آ الفاظ میں حضرت کی ہوتی تھی توحید کی بات فرماتے ساری مخلوق عاجز ہیں نہ کوئی تجھ کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان بس حق تعالیٰ اس کو اس کے ہاتھوں گرا دیتا ہے اس کا فعل تیرے اندر اور مخلوق کی اندر تصرف فرماتا ہے جو کچھ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا جو مہد اور نیکو کا ہیں وہ باقی مخلوق پر اللہ کی خجت ہیں بعض ان میں سے ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے برہنہ ہیں گو دولت مند ہیں مگر حق تعالیٰ ان کے اندرون پر دنیا کا کوئی اثر نہیں پڑتا بظاہر دولت مند مگر دل اللہ کے ساتھ یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں جو شخص اس پر قابو ہوا قادر ہوا اس نے اپنے قلب کو اپنے دل کو ماسوائے اللہ سے باق بنایا اور قلب کے دروازے پر توحید کی تلوار اور شریعت کے شمشیر لے کر کھڑا ہو گیا مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس میں دخل نہیں ہونے دیتا اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کر دیتا ہے شریعت اس کے ظاہر کو تحذیب سکھاتی ہے اور توحید اور مارفق باطن کو محذب بناتی ہے یہ حضرت کے پر آمین ہوتے تھے اور فرماتے تھے یہ جو تم لوگوں نے اپنے تہان تہان کے مابو تلاش تراش رکھے ہیں اور جن لوگوں کو تم پوچھتے ہو یا جن بے جان چیزوں کو اور پتھروں کو تم سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں آج تم اعتماد کر رہا ہے اپنے نفس پر مخلوق پر اپنے دیناروں پر اپنے درہموں پر خرید و فروخت پر اور اپنے شہر کے حاکم پر ہر چیز کے جس پر تم اعتماد کرے وہ تیرا مابود ہے اور ہر شخص جسے تم خوف کرے یا توقع رکھے وہ تیرا مابود ہے اور ہر وہ شخص جس پر نفع اور نقصان کے متعلق تیری نظر پڑے اور تم یوں سمجھے کہ حق تالی اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا مابود ہے تم اکثر کہتے ہوگے اور کہوگے جس سے محبت کرتا ہوں اس سے میری محبت رہنے نہیں پاتی اور رکھنا پڑ جاتا ہے یا تو جدائی ہو جاتی ہے یا وہ مر جاتا ہے یا رنجش ہو جاتی ہے تم مال سے اگر محبت کرتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے ہاں سے نکل جاتا ہے تب تم سے کہا جائے گا کہ اے خدا کے محبوب اے وہ جس پر اللہ کی آنایت ہے اے وہ جو اللہ کا منظور نظر ہے اے وہ جس کے لئے جس پر اللہ کی غیرت آتی ہے کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ غیور ہے اس نے تم کو اس لئے پیدا کیا اور تم غیر کے ہو کر رہنا چاہتی ہو کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں شنا کہ وہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور وہ اسے یعنی حس انداز کے ساتھ باتیں فرمائیں اور یہ بات ارشاد ہمائی ایک جگہ کے اوپر خاص طور کے اوپر انہوں کے وہ جو ملفوضات ہیں جو اس وقت کے خلافہ جو عباسیہ دور تھا اور پانچ شیف خلافہ کا دور بھی دیکھا اور حکام وقت جو بڑے بڑے آج کل درباری ملہ آج کل عام ہیں اس دور میں بھی اس دور میں بھی تھے جب بسائی کرنے والے اور حاکموں پر پاس جانے والے اور ان سے پیسے لینے اور بٹو رنے والے لوگ اور آج کل کے اس طریقے کے ساتھ پیٹ پرست قسم کے لوگ اور پیر و فقیر اور ان کی چوٹ ان کے اوپر بہت لگتی تھی فرماتے تھے سب کو یعنی ان کا بڑا اس کے اوپر ہوتا تھا اور یہ فرماتے تھے اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو یہ حضرت کے الفاظ دیکھیں حضرت شیخ عبدالقاد علانی فرماتے اے علم و عمل میں خیانت کرنے والو تم کو اس سے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اے بندگان خدا کے ڈاکوو تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں مبتلا ہو یہ نفاق کب تک رہے گا اے عالموں اور اے زہدوں شاہان و سلطین کے لئے کب تک منافق بنے رہو گئے کہ ان سے دنیا کا ذر و مال اور اس کی شہوات و لذات لیتے رہو تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے مطلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں بارِ الٰہ منافقوں کی شوقت توڑ دے اور ان کو ظلیل فرما ان کو توبہ کی توفیق دے اور ظالموں کا کلہ کمہ فرما اور زمین کو اے اللہ ان سے پاک کر دے یا ان کی اصلاح حال فرما یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی اسی طبقہ کے لوگ اسی طبقہ کے لوگ جو درباری لوگ ہیں اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات عرض کر رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا کان کھول کے سننے نہ کہنا کہ کسی نے سنائے نہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بادر شاہ فرمائی ان کی فیوز جزدانی کے مجالس میں یہ بات ہے فرماتا ہے تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرس نے تجھ کو ظالموں کی خدمتگاری اور حرام خاری پر امادہ کر دیا کب تک حرام کھاتا اور دنیا کے ظالم بات شاہوں کا خدمتگار بنا رہے گا جن کی خدمت میں لگا ہوا ان کی بادشاہ تن قریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کے خدمت میں آنا پڑے گا جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں یہ تھے پیرانے پیر حضرت شیخ عبدالقاد جلانی تم جن کی یاروی شریفیں کھاتے اور کھانا پینا کرتے ان کی للکار یہ تھی اور ایسی ان کی تربیت تھی اور ایسے ان کے لوگ تھے اور جب ان کی وفات ہوئی بس آخری بات کہہ رہا ہوں وہ بھی کسرے یہ کموں بیش میں نے عرص کیا یوں سمجھ لو کہ نوے سال کیوں میں سن پانچ سو ایک سٹھ ہجری میں حضرت کا انتقال ہوا ان کے سابزادوں میں سے حضرت شرف الدین عیسی رحمت اللہ علیہ فد فرماتے ہیں کہ ان کا حال وفات کیا ہوا جب مرض میں بیمار ہوئے کہ جس مرض میں بیمار ہوئے اس میں انتقال فرمایا تو آپ کے ایک سابزادہ ان کا نام تا شیخ عبدالوحاب انہوں نے آپ سے عرص کیا کہ مجھے کچھ وسیعت فرمائیے کہ آپ کے بعد اس پر عمل کروں بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے کوئی وسیعت فرمائیے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں فرمایا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور نہ اس کے سوا کسی سے امید رکھو اور اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کر دو صرف اسی پہ بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی سے مانگو اسی سے مانگو اللہ کے سوا کسی پر وسوق اور اعتماد نہ رکھو خضرت نے فرمایا توحید اختیار کرو کہ اس پر سب کا جمعہ ہے اور فرمایا یہ حضرت شیخ قدر جلانی رحمت اللہ علیہ کی باتیں نکل کر رہا ہوں اور فرمایا جب دل خدا کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو کوئی چیز اس سے چھوٹتی نہیں اور نہ کوئی چیز اس سے باہر نکل جاتی ہے اور فرمایا میں مغزے بے پوست ہوں اور اپنے صاحبزادوں سے فرمایا میری گرد سے ہٹ جاؤ میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں اور باطن میں دوسروں کے ساتھ ہوں میرے پاس تمہارے سوا اور لوگ یعنی فرشتے حاضر ہیں ان کے لئے جگہ خالی کر دو اور ان کے ساتھ عدد کرو ہمارے حضرت اللہ علیہ اللہ علیہ کہ بجے وط کے دن نکال ہوا تھا تو یوں یوں کر رہے تھے بہت سارے فرشتے سوا دھازے تھے اور ان کے ساتھ مسافہ ہو رہا تھا حضرت شایخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میرے پاس تمہارے سوا فرشتے حاضر ہیں ان کے لئے جگہ خالی کرو ان کے ساتھ عدب کرو یہاں بڑی رحمت نازل ہے ان کے لئے جگہ تنگ نہ کرو اور آپ بار بار فرماتے تھے تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اللہ میری اور تمہاری مفرد کرے میری اور تمہاری توبہ کمول فرمے لے بسم اللہ اور واپس نہ جاؤ یہ آپ ایک دن ایک رات برابر فرماتے رہے اتنا حجوم تا فارشتوں کا اور فرمایا تم پر افسوس مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں نہ کسی فرشتہ کی نہ ملک الموت کی اے ملک الموت ہمارے کارساز نے تم سے زیادہ ہم کو بہت کچھ دے رکھا اور اس دل جس کی شب کو آپ نے ریالت فرمائی جس دن دنیا سے رخصت ہوئے حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی ایک بڑی سخت چیخ ماری تھی اور آپ کے دو صاحبزادے جن میں ایک شیخ عبدالرزاق اور دوسرے شیخ موسیٰ فرماتے تھے کہ آپ بار بار دونوں ہاتھ اٹھا کر پھیلاتے اور فرماتے تھے تم پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں حق کی طرف فرجو کرو اور صف میں داخل ہو میں ابھی تمہارے پاس آیا اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ نرمی کرو پھر آپ پر عمر حق آیا اور موت کے نشان غلبہ کیا اور آپ نے فرمایا میرے اور تمہارے تمام خلق کے درمیان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو مجھ پر پھر آپ کے ایک سابزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کی تکلیف اور خال درافت کیا تو فرمایا مجھے کوئی نہ پوچھے میں علم الہی میں پلٹے کھا رہا ہوں اور آپ کے سابزادہ شیخ عبدالعزیز نے آپ کے مرس کو پوچھا تو فرمایا میرے مرس کو نہ نہ جانتا ہے اور نہ کوئی سمجھتا ہے نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ اللہ کے حکم سے خدا کا علم نہیں ٹوٹتا حکم بدل جاتا ہے اور علم نہیں بدلتا حکم منسوخ نہیں ہوتا اللہ پاک جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور باقی رکھتا ہے اس کے پاس اصل تحریر ہے جو کچھ وہ کرتا ہے اسے باز پرس نہیں ہوتی اور خلق سے باز پرس ہوتی ہے صفات کی خبریں گزر رہی ہیں جیسے آئی ہیں پھر آپ کے سابزادہ شیخ عبدالجبار نے آپ سے پوچھا رہا مطلعہ اللہ نے کہ حضرت آپ کے جسم میں کہاں تکلیف ہے فرمایا میرے کل آزا مجھے تکلیف دے رہے ہیں مگر میرے دل کو کوئی معبود نہیں وہ پاک و برتر ہے وہ زندہ ہے جسے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں پاک ہے وہ جس نے اپنی قدرہ سے عزت ظاہر کی اور موت سے بندوں پر غلبہ دکھایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے سابزادہ شیخ موسی فرماتے تھے کہ آپ نے لفظ تعزز فرمایا اور یہ لفظ صحت کے ساتھ آپ کی زبان سے ادا نہ ہوا تب آپ بار بار اسے دور آتے تھے یہاں تک کہ آپ نے آواز بلند و سخت کر کے لفظ تعزز اپنی زبان سے ٹھیک ٹھیک فرمایا پھر تین بار اللہ 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 فرمایا اس کے بعد آپ کی آواز غائب ہوگی زبان تالو سے چپک گئی روح مبارک رست ہوئی شیخ خبدالقافر جلانی یوں جا کے خلدے بری ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ